موسیقی वाल्टर इलियस डिजनी को वाल्टर डिजनी का बचपन संघर्षों से भरा था उनका जर्म 1901 में शिकागो के करीब एक गाउं में बहत करीब परिवार में हुआ वाल्टर डिजनी के पिता किसान थे और कभी कभी बढ़ी का काम करके अपना और परिवार का पेट पाते थे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वाल्टर डिजनी को स्कूल भेच सके वाल्टर डिजनी को बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था وہ وارٹر کلر اور کریون سے پینٹنگ بناتے رہتے تھے بعد میں وارٹر کا پریوار کنساس آ گیا جہاں ان کے پتا نے اکبار پیچنے کا کام شروع کیا آمدنی شروع ہوئی تو وارٹ کا ایڈمیشن سکول میں کرا دیا گیا لیکن سکول سے پہلے انہیں صبح چل دی اٹھ کر اپنے بھائی کے ساتھ اکبار بانٹنے پڑتے اور شام کو سکول سے لوٹنے کے بعد بھی میکزین بانٹنے پڑتی اس کام میں وہ اتنا تھک جاتے تھے اسکول میں ہی سو جاتے تھے اس کے چلتے وہ پڑھائی میں کمزور رہے اس کے بعد جد وارٹ نے ڈرائن بنانا نہیں چھوڑا ڈرائن سے ہی وارٹ کی چھوٹی موٹنگ کمائی ہو جاتی تھی وارٹ ڈیزنی نے پاپ کورن اور پانی کی بوتنے بیچنے کا کام بھی کیا اس نے جو کمائی ہوئی اس سے انہوں نے ایک آرٹ سکول میں داخلہ لے لیا اس کے بعد اگلے کچھ سالوں تک ان کی پڑھائی اور سنگھر ساتھ ساتھ چلتا رہا پرثم ویشیوت کے بعد رو نے سینہ میں جانے کا من بنایا لیکن چھوٹے قد کے وجہ سے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا بعد میں انہیں فرانس میں ریڈ پروس کے ایمبولینز ڈرائیور کا کام مل گیا وارٹ ڈیزنی کئی الگ الگ کام کر رہے تھے لیکن کلا سے ان کا پیار کم نہیں ہوا اکٹوبر 1919 میں ڈیزنی نے ریڈ پروس کو چھوڑ دیا اس کے بعد رو نے کنسانس کے ایک کمپنی میں نوکری کی لیکن یہاں انہیں نوکری سے نکال دیا گیا یہ ناکہ میں وارٹ ڈیزنی کو بہت کھلنے لگی خود کو ثابت کرنے کے لیے رو نے ایک کمپنی بنائی لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے کمپنی دیوالیا ہو گئی جب وارٹ ڈیزنی کی جب میں بحث 20 ڈالر تھے تو انہوں نے ایک بار پھر کمپنی بنائی کمپنی کا نام رکھا ڈیزنی برزرز اور بعد میں اسے بدل کر والڈ ڈیزنی کر دیا کمپنی کا میکی ماوس کارٹون پوری دنیا میں مشہور ہو گیا میکی ماوس کے وجہ سے یہ والڈ ڈیزنی کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اس کے بعد والڈ ڈیزنی نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا والڈ ڈیزنی نے ثابت کر دیا کہ اگر محنت اور لگن ہو تو کسی بھی لکشے کو حاصل کیا جا سکتا ہے بچپن کی تمام مشکلیں چھینے کے باوجود والڈ ڈیزنی نے کبھی ہار نہیں مانی اپنی لکشے کی طرف لگاتار بڑھتے رہے اور ایک دن انہوں نے کامیابی کی منزل حاصل کر لی اسی وجہ سے آج والڈ ڈیزنی پوری دنیا میں کامیابی کی مثال بن چکے ہیں